الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستغینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا موئل له و من يملله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده و رسوله بالہدہ و دین الحق يرسله صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجه و زریاته و اہل بیته و علماء ملته و اولیاء امته يجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها و قد خاب من بساها صدق الله مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يسلونا لون مبین یا ایها الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم و آله و اصحابه و بارک وسلم سلاکا وسلاما عليکا يا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نورا من نور اللہ عزیم البرکت علیہ الرحمت رشاد فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کی ولا میں ایسا گمہ دے خدا ہمیں دونوں سے ان کی ولا میں ایسا گمہ دے خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہ دعا ہے سب دولگ بولو آمین دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حضور کی ولا یعنی محبت میں بلکل گم کر دے فنا کر دے یہ دھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہ ایک علمی گفتگو ہے کہ ایک ہوتا ہے مبتدہ اور ایک ہوتی ہے اس کی خبر میں یہ کہوں مولانا غلام مصطفیٰ کھڑے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو مولانا غلام مصطفیٰ اور دوسری چیز ہے کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں خبر ہے کس چیز کی خبر ہے کہ مولانا غلام مصطفیٰ اس وقت بیٹھے نہیں ہیں سوئے نہیں ہیں بلکہ وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں یہ خبر ہے کس کے لئے ہے مولانا غلام مصطفیٰ کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے انفورمیشن کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کہا جائے کہ مولانا غلام مصطفیٰ گھر میں ہیں تو گھر میں ہیں یہ خبر ہے مولانا غلام مصطفیٰ کے بارے میں اور یہ ہیں مبتدہ اگر کوئی جملہ ایسا ہے کہ اس کی صرف خبر ہے یعنی گھر میں ہیں یہ خبر اتنی ہے اور پہلا والا جملہ یعنی مولانا غلام مصطفیٰ غائب کر دو گھر میں ہیں کھا رہے ہیں آپ کیا سمجھو گے اب ڈھونڈو کی مبتدہ کدھر گئے جب تک مبتدہ ڈھونڈو گے نہیں گھر میں ہیں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا جب مولانا غلام مصطفیٰ کہا جائے گا تب گھر میں ہیں سمجھ میں بات آئے گی کچھ سمجھے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہندی کی چندی بھی اتنی آسان نہیں آگی خبر اگر ہے تو مبتدہ ڈھونڈنا پڑے گا عالی حضرت کا ذراب نزاجِ عشق دیکھو فرماتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ پیارے کی محبت میں ہم کو ایسا فنا کر دے کہ صرف یہ ہے کہ ہے کون ہے تو احمد رضا کو کوئی جانے ہی نہیں کون ہے تو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جو ہے ہے کہا جائے اس کو بھی خبر نہ ہو کہ کس کے بارے میں ہے ہے کہا جا رہا ہے یہ ایسا نازک مزاج ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہی سمجھے گا فرماتے ہیں اے اللہ ان کی محبت میں ہم کو ایسا گما دے کہ ہماری خبر بھی ہم کو ڈھونڈے تو پائے نہیں کہ کدھر گیا ایسے فنا ہو جاؤ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہ صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی تھی کیسے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو گما دیا کیسے پاک نفس تھے اپنے دل کو انہوں نے کتنا صاف رکھا تھا کہ اس دل کے اندر حضور کی محبت کے سوا اللہ و رسول کی محبت کے سوا کوئی محبت ہی نہیں تھی نہ پیسے کی محبت اور نہ دولت کی محبت سنو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور نے واس فرمایا کہ اس وقت تک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کی اس مسلمان کے نزدیک ساری کائنات ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبت نہ ہو دنیا سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور اکرم کے ساتھ مسلمان کو ہوگی جب اس کا ایمان کامل ہوگا جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر کتنے صاف دل تھے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تو سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے لیکن مجھے اپنی جان سے کچھ زیادہ محبت معلوم ہو رہی ہے کیا فرمایا آپ کی محبت تو ہے سب سے زیادہ لیکن مجھے اپنی جان سے محبت کچھ زیادہ لگ رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر جیسے ہی ہاتھ رکھا اور سرکار فرماتے ہیں عمر اب بولو تمہاری قیفیت کیا ہے تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی حضور نے اپنا دست پاک رکھا ایک خطک تھی حضرت عمر فاروق نے اپنے دل کا علاج ریاضت مجاہدہ عبادت صدقہ خیرات اور کسی اور چیز سے اس دل کا علاج نہیں کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر جاؤ وضو کرو رو نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل میں جو ایک بات چُبھی ہوئی ہے کہ تم کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے اللہ اس بات کو نکال دے نہیں سرکار نے اپنا دست پاک سینے پر رکھا علاج فرما رہے ہیں اللہ کے رسول اور جیسے ہی ہاتھ رکھا ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہاری قیفیت کیسی ہے جھوم کر فرماتے ہیں اب تو سب سے زیادہ محبت ہو گئی یا رسول اللہ ایک سکنڈ نہیں گزرا اور دل کو اللہ کے رسول نے صاف فرما دے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے قد افلہا منزکہا جس کا دل صاف ہو جائے ہر چیز کی محبت اس کے دل سے نکل جائے اور اللہ و رسول کی محبت بیٹھ جائے وہی بہت پاک ہے کامیاب ہے ایک انساری صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید ابن عبداللہ انساری حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے ویسے تو ہر صحابی سرکار پر اپنی جان دیتا تھا ہر چیز سے ملاقات کی نزاج پرشی کی اور اجازت چاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کھیتی پر جا رہا ہوں اور حضور کے طلوے پاک کو آپ نے بوسا دیا حضور یوں آرام فرما رہے تھے حضرت زید ابن عبداللہ نے حضور کے طلوے کو بوسا دیا اور بوسا دے کر اپنے کھیت پر چلے گئے کام میں مشروف تھے ان کا لڑکا صاحب زادے کھیت پر دوڑتے ہوئے گئے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ابباجان یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا جب صاحب زادے کی زبان سے اس عاشق رسول نے یہ خبر سنی بولو کیا حال ہوا ہوگا ان کا اس وقت آپ نے اپنا ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیا اور دعا سنو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زید ابن عبداللہ انساری اپنے رب سے رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تجھے معلوم ہے کہ تیرے محبوب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا اب ان آنکھوں میں کسی اور کا جمال دیکھنا مجھے گوارہ نہیں ہے اے مولا میری آنکھوں کو بے نور کر دے مولا میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دے آخری دیدار نبی کے تلوے کا کیا ہے اب کس کے کون سا اتنا حسین ہے کہ جس کے روح جمال کو میں دیکھوں اسی کو آلہ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو غیر کا موہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موہ کیا دیکھیں ارے کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا دیکھو محبت کیسی ہے کہ اب میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اے اللہ میری آنکھیں لے لے جیسے ہی یہ دعا کی حدیث میں آیا ہے ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی پھر زندگی بھر کسی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا کیسے یہ محبت والے تھے کتنے پاک باس تھے تم کہتے ہو آنکھ ارے ایک آنکھ کے زوال کی دعا کی ہے مولا آنکھ لے لے تم کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ان آنکھوں میں جب جلوے تلوے مصطفی سما جائے اور پھر وہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو ان آنکھوں کو اللہ بے نور کر دے اب کسی کا جمال دیکھنے کتاب نہیں ہے آسمان کا چاد اور سورج کیسی محبت تھی کیسے دلدادہ تھے یہ حال تھا اور آنکھ اچھی خاصی مصطفی پر قربان کر رہے ہیں اور محبت اس کا نام ہے کہ محبت کے ذریعے صحابہ علاج بھی کرتے محبت رسول کے ذریعے صحابہ اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے اور اپنی صحت مند آنکھوں کو قربان بھی کرتے دونوں جذبہ تھا اگر بیماری آگئی اور اچھے نہ ہو تو محبت رسول ہی ان کی علاج کا ذریعہ بنتے اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن خطاب کے صاحب زادے جلیل القدر صحابی بہت عظیم صحابی صحابہ سیت رکھتے تھے حبر الامہ جنہیں کہا جاتا تھا بڑا اونشہ مقام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کا تھا ایک مرتبہ ان کا پاؤں سن ہو گیا سن جانتے جیسے لقوا لگ جاتا ہے اور اس میں جان نہیں ہوتی پورا پاؤں ایسے ہی رہ گیا تھا سن ہو گیا تھا اس کی حصو حرکت ختم ہو چکی تھی بہت علاج کیا لیکن یہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوا ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو جس سے سب سے زیادہ تم کو محبت ہے اسی کے نام کا نعرہ لگاؤ صحابی دوسرے صحابی کو مشورہ دے رہے اگر تم اپنے پاؤں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے اسی کا نام پکارو تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا صحابی بھی جانتے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے نام نہیں لیا یہ فرمایا جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اسی کے نام کا نعرہ لگاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما نے فوراً یہ بات سنی تو سننے کے بعد انکار نہیں کیا یہ نہیں کہا غیر اللہ کے نام کا نعرہ لگانا شرک یہ نہیں اور یہ کب واقعہ ہوا حضور کے وسال کے بعد سرکار اس دنیا سے رخشت ہو چکے تھے بہت دنوں کے بعد ان کو یہ بیماری لگی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہے وہی آنکھ بند کر کے اپنے گھر سے پکار تے ہیں یا محمد جیسے ہی یہ نعرہ لگایا ان کا پاؤں درست ہو گیا دیر بھی نہیں لگی نہ پٹی باد نہیں پڑی نہ وہ کریپ بیندگ باد نہ پڑا نہ تیل کی مالش کر نہیں پڑی نہ ایک سرسائز کرنی پڑی نہ ٹیبلیٹ اور دوا کارا پینا پڑا صرف نبی کا نام لیا یعنی یا محمد کہنا اتنا ہی کہا تھا کہ پورا پاؤں صحیح ہو گیا اسی کو تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ وسال کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عمر پکار رہے ہیں یا محمد اللہ اکبر آپ کہیں گے کہ نام لے کر پکار دیکھو کبھی کبھی نام لے کر پکار نا یہ درد کے وقت ہوتا ہے جب آدمی بڑے کرب میں ہوتا ہے اس وقت صرف نام لے کر پکار تا ہے اور جب سکون میں ہوتا ہے تو صفات کے ساتھ پکار تا ہے جیسے حضرت امام زین العابدین کربلا میں تھے اور جب آپ جنگ ختم ہو گئی تھوڑا سکون ہوا تو آپ نے ہوا کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان نلت یاری حصبا کیا ہے اس کے بات یوما الہ اردل الہ اردل حرم ان نلت یاری حصبا اے حصبا جس وقت تو حرم کی سرزمین تک پہنچے تو اس وقت کیا کہے گی اس کے بعد کہ بلغ سلامی روزتا فی نبی المحترم تو میرا سلام پہنچا دینا اس روزے پاک تک معلوم ہا کہ اس وقت بھی روزہ بنا تھا صحابہ کے زمانے میں بھی تعمیر ہو چکی تھی اس روزے تک میرا سلام پہنچا دینا جس میں عزت والے نبی آرام فرما رہے ہیں اور آخر میں مقتہ فرماتے ہیں ادرکنی یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد فرمائیے حضرت زین العابدین نے کربلا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رحمت للعالمین کہہ کر کے اپنے مصیبت کے وقت میں پکارا مدینے والے مصطفیٰ کو پکارتے تھے اور کربلا والے بھی مصطفیٰ کو پکارتے تھے ارے جہاں سے پکارو تمہاری آواد رسول سنے گے بشر کی دل کے اندر محبت موجود محبت کا کنکشن اگر کٹ گیا ہے تو کہیں سے بھی چلاؤ تمہاری آواز ہوا میں فنا ہو جائے گی سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی یعنی قبول کر لیا حضور سنتے ہیں سب کی لیکن اہل دل کی بات کو قبول فرما رد کر دی جاتی ہے اس لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اگر وہ اپنی پریشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں سے بھی پکار فریاد کرے یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی فریاد کو سن لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کی بیٹری بلکل چارج ہو محبت کی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو کچھ کام نہیں چلے گا موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوتی تو خر خر کر کرتا ہے اور بلکل اتر جاتی ہے تو آواز ہی غائب ہو جاتی ہے اس بیٹری کو جتنا چارج کرتے جاؤگے تمہاری آواز وطن ہی دور تک پہنشتی چلی جائے گی حضور سنتے ہیں محبت والوں کی بات اس لیے وشاعت فرماتے ہیں اسلام اہل محبتی جو محبت سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں یعنی قبول پہ کرتا ہوں محبت کے ساتھ سلام پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے وہ کمال دکھایا کہ بیماری کا علاج حضور کے نام پاک کو زبان سے اس کا نعرہ لگا کر اپنے معمولی محبت تھی آنکھ قربان کر رہا ہے کوئی گردن قربان کر رہا ہے کوئی اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہے حضرت عصمہ بنت ابو بکر حضرت عائشہ کی بہن ان کو حضور نے خوش ہو کر اپنا جببہ دیا تھا بڑا خوبصورت جببہ تھا حضور کے وسال کے بعد جب کوئی ان کے پاس بیمار آتا تو وہ صندوق سے حضور کا جببہ نکالتی اور اس کو پانی میں دھو کر کے مریض کو پلا دیتے تھے فوراں بیماری بھاگ جاتے تھے دیر نہیں لگتی تھی اسی سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ کلمات خیق لکھ کاغس پر پانی ہوتی ہے حضور کا جببہ پاک جس کو حضور نے اپنے تنے ناس پر زیوے تن فرمایا تھا اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دھو کر کے پلا دے تو بیماری فوراں چلی جائے تو نام مصطفیٰ میں کتنی تاثیر ہوگی تو حضور کے نام اور نسبت سے پاریوں کا علاج کیا جاتا ہے صحابہ کی محبت کا اعلان تو دیکھو حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی جلیل القدر صحابی تھے اور ان کا باپ عبداللہ کٹر منافق تھا بیٹا صحابی اور باپ دو غلا یہ ہوتا ہے اس زمانے سے کبھی اببہ بگڑتا ہے تو بیٹا صحیح رہتا ہے کبھی بیٹا بگڑتا ہے تو اببہ صحیح رہتے ہیں کبھی شوہر بگڑتا ہے تو بیوی اچھی رہتی ہے شوہر بگڑ گیا اور بیوی نیاز فاتحہ کرتی اور وہی جو بگڑا ہوا شوہر ہے وہی لاکر کے سب نیاز فاتحہ کی چیز دیتا ہے وہ بولتی اگر تم گئے ہو چلے میں تو جاؤ ہم کو کوئی مطلب نہیں لیکن غوث پاک کی نیاز کریں گے اور اگر نہیں لاؤگے تو امہ کیاں چلی جاؤں گے فوراں چوک بازار میں جا کر کے لے کر کے دے دیتا تو یہ ہوتا چلا آیا ہے بیٹا کچھ اور ہے باپ کچھ اور ہے تو حضور کے زمانے میں عبداللہ ابن عبی بن سلول تھا یہ پکہ منافق تھا اور صاحب زادے جو تھے یہ بہت زیادہ عاشق رسول تھے اب ایک واقعہ سنو حدیث کا اور تاریخ کا حضور جنگ مریسیہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک کونے کے پاس صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے ٹھہرنے کا حکم دیا تو صحابہ کے دو گروہ تھے ایک انسار اور ایک مہاجر سمجھے مہاجر مکہ سے جو ہجرت کر کے مدین کہتے تھے اور جو مدینے کے باسندے تھے ان کو انسار کہتے تھے انساری وہ صحابی ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے اور مہاجر وہ صحابی ہیں جو مکہ سے گھر بار چھوڑ کر رسول کی محبت میں مدینے منورہ آئے تھے حضور کے ساتھ دونوں صحابے تھے کسی صحابی سے انساری جو تھے مہاجر کی کچھ گفتگو ہوئی اور گفتگو میں تیزی آگئی پھر جھگڑا ہو گیا اور مہاجر صحابی تھے انہوں نے انساری صحابی کو ایک تماشا مار دی حضور کی موجود کی حضور اپنے خیمے میں تھے یہاں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہونے کے بعد مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے انساری مدینہ کے رہنے والے کو ایک تماشا مار دیا اور اسی فوج میں یہ منافق بھی تھا عبداللہ ابن عبی بن سلول یہ بھی جہاد میں گیا تھا جہاد کرتے تھے حضور کو اپنے جیسا سمجھتا تھا لیکن جہاد تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی فوج میں منافق تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مہاجر نے انساری کو تماشا مارا تو یہ بھی مدینہ کے منافق سب رہنے والے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ لوگ مکہ سے بے گھر ہو کر مال و زر چھوڑ کر بے سہارہ ہو کر مدینہ آئے ہم نے ملجل کر ان کی مدد کی اور جب آج طاقت ہو مل گئی فتوحات ہو رہی ہیں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو اب ان میں چربی آگئی ہے ہم مدینہ والے کو تماشا مارتے ہیں ہم عزت والے ہیں اور مکہ سے جو آئے ہیں یہ سب ظلیل ہیں ہم جب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو مکہ سے آنے والے کو سب ہم اپنے دیش سے اپنے شہر سے بھگا دیں گے آج کل وہاں بمبئی میں یہی ہو رہا ہے نہیں سنا ہے آکرے صاحب تھاکرے صاحب یہ جتنے ہیں بشار بیہار سے یوپی سے مدی پردیش سے آئے بولتے یہ سب مہاجر بھگاؤ ڈنڈے مر مر کے بھگاتے ہیں یہ سب ہمارے شہر کی سب سمپتی لے کر جاتے ہیں یہ نظریہ کس کا ہے منافق کا مسلمان صحیح ایسی ایسا انیائی نہیں کرتا تو اس زمانے میں منافق وں نے بال تھا کرے جیسا پلان بنایا کہ ہم چلیں گے اور ان بدیشیوں کو ہم نکال کے بھگائیں گے اور اس وقت حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اللہ اشاعت فرماتا یقولون لئر رجعنا آئیل المدین لئی خور جن اللہ الز من حل اللہ فرماتا ان منافقوں نے یہ کہا کہ ہم عزت والے جب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو ان مکہ سے آنے والے زلیلوں کو بھگائیں گے بولو یہ مکہ سے آنے والوں کو کیا کہا زلیل مکہ سے کون کون لوگ آئے تھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ مکہ سے آنے والے ابو بکر ہیں مکہ سے آنے والے عمر ہیں مکہ سے آنے والے عثمان ہیں مکہ سے آنے والے علی مرتضی ہیں مکہ سے آنے والے بلال حفشی ہیں اور مکہ سے آنے والے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں نام نہیں لیا صرف یہ کہا جو مکہ سے آئے ہیں وہ ظلیل ہیں مدینے میں رہنے والے سب عزت والے ہیں جب ہم لوٹ کر جائیں گے تو ان ظلیلوں کو مکہ مدینے سے نکال کے بھگائیں گے اللہ تعالی کو یہ ان کا ڈائل آگ اتنا ناپسند ہوا کہ قرآن میں نازل فرمایا کہ ان منافقوں نے کہا ہے لَئِرَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُرْجَنَّا الْعَزُّ مِنْهَا الْعَزَلُ کہ ہم چل کر کے ان سب کو نکال بھگائیں گے اس کے بعد آیت کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا یہ عزت والے بنتے ہیں ارے عزت والا اللہ ہے عزت والے اس کے رسول ہیں عزت والے عاشقانِ رسول مومنین ہیں یہ اپنے مہمیاں مٹو بنتے ہیں ان جاہلوں کو پتا نہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں عزت اسے کہتے ہیں جو عزت والے رسول کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت کو بٹھا لیتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ زلیل ہیں اور مسلمان عزت والے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباہی کو یعنی لڑکے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے مکہ سے آنے والوں کو زلیل کہا ہے تو قافلہ فوج مدینے کی طرف آ رہی تھی حضرت عبداللہ منافق کے بیٹے وہاں مدینے کے کنارے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے اور جب فوج گزر رہی تھی مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو سب کو دیکھتے جا رہے تھے دیکھتے جا رہے تھے دیکھتے جا رہے تھے جب دیکھا کہ باپ آیا تو پکڑ کہاں جا رہا رکھ بیٹا ہے باپ جو منافق ہے پکڑ کر کے روک لیا اور تلوار نکال لیا اور فرماتے ہیں دیکھ میں تیری گردن اڑا دیتا ہوں تو نے صحابہ کی توہین کی ہے میرے آقا کی توہین کی ہے میرے باپ اور بیٹے کا رشتہ اب نہیں رہا بڑھا کانپ گیا کہا رہے کیا کر رہے ہو کہا وہی کر رہا ہوں جو کرنا چاہیے تھا جو محبت کا تقاضہ ہے وہی کر رہا ہوں فوراں گھورا کر کے وہ بولا منافق میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ظلیل ہوں میرے ساتھی ظلیل ہیں عزت والے رسول ہیں عزت والے مسلمان ہیں جب اس نے بار بار اقرار کیا تب حضرتِ عبداللہ بن عبداللہ ابنِ عبی نے اسے چھوڑا ہے یہ تھی محبت کا تقاضہ یہ تھا محبت کا تقاضہ کہ باپ بھی اگر مصطفیٰ کی محبت کے سامنے آ جاتا ہے تو صحابے کرام نے تلوار نکال لی آج کا زمانہ نہیں ہے وہ زمانہ تھا جو صرف محبت کے دیوانوں کا زمانہ تھا وہ نہ باپ کا رشتہ دیکھتے تھے نہ رشتے داری دیکھتے تھے مصطفیٰ کی وفاداری دیکھتے تھے اور یہ کیوں ہے سب لوگ سن لیں اسی کا نام اسلامی اخلاق ہے یہ اسلام میں نیائے نہیں ہے نیائے یہی ہے اللہ شاہد فرما تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءہم أو أبناؤہم أو اخوانہم اور اشیرتهم اولادکہ کتب فی قلوبہم الائیمان وَأَيَّدُهُمْ بَرُوْحِ مِن مُحْمُ قرآن فرماتا ہے دنیا میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اور خدا کے گستاخوں اور دشمنوں سے دوستی بھی کر اللہ فرماتا ہوں مسلمان نہیں ہو سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں ملجل کر کے رہنا انتقوادیوں سے ملجل کر کے رہنا ایمان ہے جھی نہیں ان سے اپنے رشتے کو توڑ دینا قرآن فرماتا ہے یہی ایمان ہے جو اگر باپ ہو اس سے بھی رشتہ توڑو اولاد ہے اس سے بھی رشتہ توڑو بھائی ہے اس سے بھی رشتہ توڑو خاندان والا ہے اس سے بھی رشتہ توڑو قرآن فرماتا ہے جب یہ تمہارا دل ایسا صاف ہوگا محبت رسول کے لئے تو اولائی کا کتبہ فی قلوبہم الائیمان تو ایسے کہ دل میں اللہ ایمان کو راسخ کر دے گا مضبوط کر دے گا لکھ دے گا اللہ تعالیٰ کے یہ مومن ہے ایمان ایسے ہی نہیں بچتا ہے یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے ہاتھ میں انگارہ اگر دیا جائے تو فوراں آدمی پھینک دے گا صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان اس زمانے میں کیسے بچے گا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بس ایسی پوزیشن آ جائے گی کہ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں بال بچوں کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر الک تھلک چلے جائیں یا جنگل میں کہیں چھپ چھپا جائیں وہی اپنے ایمان کو بچا سکے گا کتنا کٹھر وقت آئے گا ہماری نسلوں کو اللہ اس سے بچا لے دوستو آج بھی ہمیں آ رہ کر اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا میرے رب کا فضل ہے کہ ہم سب کے نرغے میں رہ کر متائے ایمان کو محفوظ رکھے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ آج بھی لگاتے ہیں یہ صدقہ ہے امام احمد رضا کا یہ صدقہ ہے میرے غریب نواز کا یہ صدقہ ہے صورت والوں کو خواجہ دیدار کا یہ صدقہ ہے خواجہ دانا کا یہ صدقہ ہے سابر کلیری کا یہ صدقہ ہے اولیاء امت کا کیا آج ہم اپنے کو سننی مسلمان کریں اولیاء اکرام کے صدقے میں ابھی ہم کو جنگل میں جانے کا موقع نہیں ملا ہے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا دعا کرو اللہ ہماری ان ماں بہنوں کو سلامت رکھے ان نوجوانوں کو سلامت رکھے میرے نوجوان کلیجہ پھاڑ کر بدہ کہہ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے اپنے لباس کو اسلامی لباس بنا لو اور اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تنب بسا لو اے میری ماں بہنوں اپنے آچلوں پر اپنے نننے کو سلاو اور مسلے پر گردن جھکا کر اپنے رب کی یاد کر لو عورت سبھل جائے نوجوان سبھل جائے خدا کی قسم آج تحسے پرابلم ہمارے سول ہو جائیں گے ہماری زندگی بانگ پن کے ساتھ ایمانی طوانائیوں کے سلاح ساتھ لے کر ترقی کی منزل پر چلے گی میں اس سال دیکھ رہا ہوں سورت کے نوجوانوں میں بڑی اومنگ پیدا ہو گئی ہے ایسے ایسے محلے جو بالکل وہاں آپ جائیں گے تو گھور آئیں گے وہاں کے بچے روز آپ کے جلسے میں آتے ہیں اب وہ مسجدوں میں پہنچنے لگے ہیں اے میرے پروردگار غوثِ آزم کا صدقہ خاجہِ آزم کا صدقہ جس طرح ان کے دلوں میں تو نے اپنے نبی کے ذکر کی محبت پیدا کر دی ہے اے مولا ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں جھکنے کا سچا جذبہ عطا فرما دے یہ مسجدوں کے کبوتر بن جائیں یہ مسجدوں کو نہ چھوڑیں ان کی زندگی میں امام حسین کا جوش ہو جائے علی اکبر کی جوانی کی ترنگ آ جائے اور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ہم شہربانوں کا جذبہ ہو زینب کا عیسار ہو اور وہاں سکینہ کی قربانی ہو جائے تو یاد رکھو یہ ہمارا گھر اندر اور باہر جنت نشان بن جائے گا یہ معمولی انقلاب نہیں ہے اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے یہ نبی کے محبت کا چراغ جلانے والے ہیں اپنے دل میں شمع حب محمد الرسول اللہ بسانے والے ہیں نوجوانوں وعدہ کرو کی کل سے ہم پک کے نمازی بن جائے گے گھر گھر برکت اترے گی میری بات یاد رکھنا گھر گھر برکت اترے گی بوڑھے لوگ اگر قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں تو قرآن پڑھیں قرآن وہ کتاب ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس قرآن کی تلاوہ سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے کہ جب پڑھنے والا بچہ مدر سے جاتا ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے پروں کے سائے میں مدر سے تک پہنچاؤ اور طالبِ علم چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر کو اس کے پاؤں کے نیچے بجھا دیتے ہیں گھر سے چلتا ہے تم دیکھتے ہو روڈ پر چل رہا ہے وہ روڈ پر نہیں چل رہا ہے فرشتوں کی نورانی پروں پر وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ اس کے عزاز میں فرشتوں کو بھیجتا ہے قرآن کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ کسی کا باپ مر گیا ہے اس کا بچہ زمین پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو قبر میں اللہ اس کے باپ کو نور کا تاز پہنا دے وہاں کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا یہ بچے جو زمین پر پڑھ رہے ہیں مرے ہوئے باپ کے لیے قبر میں سکون کا ذریعہ پیدا کر دیں گے کتنا تمہارے پاس اسلام نے سہولت کا انداز پیش کیا ہے لیکن ہم ہیں کہ اس طرف نہیں جاتے میں کوستہ نہیں ہوں بہرحال تمہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ اس ہنگامہ خیز ماحول میں بھی اپنے آپ کو اور ایمان کو آپ نے سمحال کر رکھا ہے آپ نے سمحالا ہے انشاءاللہ ہر جگہ نبی کی رحمت تمہیں سمحالے گی اللہ کی اعانت سمحالے گی قرآن فرماتا ہے وَأَيَّدْهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُمْ ایمان جب دل میں راسق ہو جاتا ہے اور اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اپنی روح یعنی روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے تمہاری مدد کے لیے روح الامین یعنی حضرت جبریل اس زمین پر اتریں گے ذرا سا اپنے اندر پریورتن کرو اپنے اندر چینجن کرو زندگی میں مصطفیٰ کی محبت کا وہ رنگ پیدا کر دو قرآن فرماتا ہے کہ سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے خدای رنگ میں رنگ جاؤ خدا کا رنگ کیسا دیکھا ہے لال پیلا اس کا لال پیلا رنگ نہیں ہے سچا عقیدہ رکھنا یہی خدای رنگ ہے اور فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ غُسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگو نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے نبی کا ڈھنگ اپنا لو اور خدا کا رنگ اپنا لو یہ دو چیزیں آپ نے اپنا لی تو تمہارا بانکن بڑا اچھا ہو جائے گا فرشتے تم کو سلام بھی کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے اگر محبت کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیا تو تمہاری غلطیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی کے صدقے میں معاف کر دی جائے گی حضرتِ ظاہر ایک دیہاتی صحابی گزرے ہیں ان کا نام تھا ظاہر حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتے تھے یہ بیچاری دیہات میں ککڑی کھیرا اور اس قسم کی سبزی وغیرہ لگاتے تھے جب وہ سیزن آتا تھا تو ککڑی کھیرا وغیرہ لے کر حضور کی خدمت میں آتے تھے تو حضور بڑے عزاز کے ساتھ بٹھاتے اور یہاں سے گھی اور کپڑا ان کو حدیعے میں حضور انعیت پر مانتے تھے وہ کھیرا ککڑی لے کر آتے اور یہ حضور کی بارگاہ سے گھی اور اچھے اچھے کپڑے تحفے میں لے کے جایا کرتے تھے دیہات میں تھے ایک مرتبہ انہوں نے شراب پھلی گناہ ہو گیا محبت تو حضور کی تھی یہ حدیث حضرتِ عبدالحق محدث دہلوی نے مدار جو نبوہ میں نقلب فرمائی شراب پھی لی حضور کی بارگاہ میں شکایت آئی فوراں انہیں پکڑ کر کے بلایا اور حضور نے ان کو شراب کی جو سزا ہے کوڑے لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگائے انہوں نے توبہ کر لی چلے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر نفس نے اخشایا اور پھر وہی حرکت کی تو سارے مدینے والے ان کو لانت ملامت کرنے لگے کہ ایک ایسا آدمی ہے سزا پانے کے بعد بھی پھر وہی حرکت کیا بہت برا آدمی ہے ایسا ہے ویسا ہے اب سنو جو مجھے بات کہنی ہے بری تو بات تھی نا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی لیکن جب حضور کی خدمت میں لوگ آ کر لانت ملامت کرنے لگے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو لا لعنو ہو فَإِنَّهُ يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے لوگو اس کو لانت ملامت مت کرو یہ اللہ اور رسول سے سچی محبت کرتا کیا سمجھے برائی ہو گئی تھی لیکن وہ شرمندہ ہوئے اس محبت کے جذبے سے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ان کو تھی ہماری طرح نہیں برائی کرتے جاؤ اور احساس تک نہ ہو وہ بچارے وہ برائی ہو گئی ایسے شرمندہ ہوئے کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں یہ ایک محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے گناہ اللہ مات فرمائے پھر ان کو سزا دی گئی اور پھر کبھی بھی انہوں نے یہ حرکت نہیں کی حضور اتنی محبت کرتے تھے ان سے ایک مرتب بازار میں وہ کھیرہ ککڑی لاکر بیچ رہے تھے مہلے کچہلے کپڑے پہنے تھے حضور بھی بازار سے گزرے تو دیکھا کی ظاہر بیٹا ہوا ککڑی بیچ رہا ہے حضور پیچھے سے دبے پاؤں چپکے سے آئے اور دونوں ہاتھ سے ایسے پیچھے سے آنکھ بند کر لی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا آدمی بچے کی آنکھ بند کر لیتا ہے تو بچہ ٹٹولتا ہے کون ہے کون ہے تو حضرت زاہر کی جب آنکھ بند کر لی تو ہاتھوں میں تو خوشبو تھی ہی ریشم جیسے نرم نرم ہاتھ تھے یہ نہیں پوچھنے کون ہے سمجھ گئے یہ وہ ہے کہ ان کے جیسا ہاتھ کسی کا ہائی نہیں ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے حضرت زاہر کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹ کو حضور کے سینے سے یوں لگا لگا کر کے اور مسل مسل رہے ہیں یوں لگا کر کے مسل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ پر ان کے میل کے کپڑے میلے کپڑے کے میل سب لگ گئے داغ لگ گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ نہیں رہے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار کی اس غلام کو کوئی خریدے گا کیا پیار تھا اللہ کے رسول فرماتے اس غلام کو کوئی خریدے گا تو حضرت زاہر فرماتے ہیں آقا کا یہ غلام اس کا کون اس کی قیمت دے سکے گا اب تو اس کو خریدے گا اللہ ہی دوسرے کے پاس اور اس کی قیمت اتھا لیکن محبت سلامت تھی تو خدا کی قسم نبی کو کتنا پیار آیا کہ انہیں اپنا غلام اپنی زبان سے فرمایا اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی محبت کا بھرے بازار میں نبی نے اعلان فرما دیا اس کو برا مت کہنا میرا چاہنے والا ہے یہ توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اسے سزا دے دیا گیا ہے اب اسے لعنت ملامت مت کرنا یہ اظہار اس لیے کیا تھا دل صاف تھا اور جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ کے رسول اس کے میلے کپڑے کو نہیں دیکھتے ہیں اپنا میلہ کپڑا رسول کے کپڑے سے گھس رہے ہیں اور سرکار کھڑے مشکرار یہ کس کو نصیب ہے جی محبت کرنے والوں کو نصیب ہے صرف عمل عمل کر لیا تو عبداللہ ابن عبی بن سلول بن سلول منافق عمل بہت کرتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے نفرت کرتے تھے مر گیا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھنا جب یہ مرا ہے بڑا نمازی تھا حاجی تھا غازی تھا زکاتی تھا سب کام کرتا تھا لیکن جب نماز جنازہ کا معاملہ آیا بیٹے نے آکا کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا جنازے کی نماز پڑھ دیجئے سرکار کو ابھی اس وقت تک کوئی ممانیت نہیں آئی تھی حضور کھڑے ہو گئے چلو نماز پڑھیں جیسے ہی کھڑے ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اللہ کا حکم لے کر آئے اور اشاعت فرماتا اللہ فرمایا اے حبیب اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگو قبر پر کھڑے ہونے کو نبی کو منع کر دیا گیا جو آپ کا گستاخ ہے مر جائے تو ولا تو سلے ان میں سے کوئی بھی مرے تو اس کے جنازے کی نماز بک پڑھو کیا مسئلہ ہے نبی کو روکا گیا اور نبی کے ماننے والے بھوسے جا رہے ہیں نہیں پڑھیں گے نہ محلے دار ہے رشتے دار ہے ارے ایمان کس کو کہتے ہیں کان کھول کر کے سننا یہاں رواداری نہیں چلتی یہاں مصطفیٰ کی وفاداری چلتی ہے ایمان یوں ہی نہیں بچے گا ایمان بچانا ہے اسی صورت میں میں نے دیکھا بھائی مر گیا ایسے ایمان والے ہیں ہم نے دیکھا آج بھی وہ زندہ ہیں بھائی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اجی ایک گلاس پانی نہیں میت پر ڈالا ہے ایسے داماد کو بھی دیکھا ہے سصور مر گیا جنازے میں شریک نہیں ہوا ایسے بھائی داماد رشتے داروں کو ہم نے دیکھا آج بھی وہ زندہ ہیں اللہ ان کے ایمان کو اور قوی کرے لوگ کہیں گے کتنے غلط لوگ ہیں غلط نہیں ہے یہی مسئلہ ہے قرآن کا یہی فتوہ ہے اللہ کا یہی حکم ہے رب العالمین کا کہ جنازے کی نماز گشتاخِ رسول کی کبھی نہیں پڑھنا چاہیے جنازے کی نماز تو اپنی جگہ پر ہے اللہ فرماتا ہے ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے سمجھے یہ مسئلہ وَلَا تَقُمْ أَلَا قَبْرِهِ أَبْدَا جب جب کبھی مرے ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے یہ رشاعت فرمایا کبھی بھی کوئی مرے قیامت تک گمراہ اگر مر گیا تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ بریلی کا فتوہ نہیں ہے یہ دھابیل کا فتوہ نہیں ہے دھابیل والے تو دیں گے بھی نہیں دیں گے تو بریلی والے دیں گے کہ قرآن کا فتوہ ہے تو یہ ہی دیں گے یہ تو بولے سب اچھے ہیں سب ملو گائے بھی دودھ دیتی بولے ہو بھیل بھی دودھ دیتا بولے ہو یہ ہو فو والے ہم نہیں آتے گائے بھی دودھ دیتی ہو بیل بھی دودھ دیتا ہو تو میں اکثر بولتا گائے کا دودھ ہم پی لیں بیل کا تم پی لیں ل یہ ہو ہو والی بات نہیں ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا مت پڑو تو مت پڑو چاہے کوئی دنیا کچھ بھی کہتی رہے ایمان جب بچتا ہے میرے دوست ورنہ حالت یہاں تو بچی رہے گی قبر میں جاتے ہی وہاں پر دھوبلہ نکال دیا جائے گا یہ قرآن کا حکم ہے ادھر ادھر کا حکم نہیں ہے حضور اکرم نے خود فتوہ دیا وَلَا تُسَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان پر تم جنازے کی نماز مت پڑھو وَلَا تُسَلُّ مَعْهُمْ اور یہ امام بنے تو ان کے ساتھ مل کر کے جماعت میں نماز مت پڑھو جب جا کر کے ایمان بچے گا ایمان کی حفاظت آج کے زمانے میں سب سے اہم ہے آج رواداری کو چھوڑو مصطفیٰ کی وفاداری دیکھتے جائے گا جب ایمان دل میں جاگزی ہوگا اور کامیابی ساتھ میں آئے گی اللہ فرماتا قد افلہ منزکہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْسَهَا اور اگر یہ گمرہی کا زنگ لگ گیا تو تمہاری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اسکوٹر چلاتے ہو کی نہیں موٹر سائیکل چلاتے ہو اس میں پلگ ہوتا پلگ جہاں سے کرنٹ جو ہے سپورک ہوتا ہے اس ہاں ایک پوائنٹ ہوتا ہے اسے تیرہ دیکھا ہے نا اگر اس پر کاربن لگ جائے تو کیک مار مار کر کے کیک نکل جاتا ہے لوگوں کا لیکن پھر دھر دھر چلتی ہی نہیں کم با آخر وہ پلگ پانا لے کر کے اس کے ہیڈ میں سے وہ پلگ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر اس کو سائن پیپر سے گھس کر کے ساف کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور ایک کیک مارا ٹررر چلے ہیتا ہے جی نہیں جب تک زنگ لگا رہے گا کرنٹ نہیں اس پارک ہوگا تم کتنا ہی میند کرو چوٹی کا پسینہ ایڑی آ جائے گا گاڑی آگے نہیں بڑے گی ایسے ہی دل کے اندر محبت رسول کا پلگ لگا ہوا ہے اگر گستاخی اور گمراہی کا زنگ لگ گیا آپ لاکھ نماز کے اوپر کیک مار چاہ رہے ہیں نور نکلے گئے ہیں آگے آپ کی گاڑی بڑھے گی نہیں آگے بڑھانا ہے تو پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا اور اپنے زنگ کو دور کرنا پڑے گا تب جا کر منزل پر گاڑی پہنچے گی قد افلہ منزکاہا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اس دل کو صاف ستھرا کر لیا وقد خوابہ مندساہا اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اپنے اس دل کو گندہ اور زنگ آلود بنا دیا تو آپ نماز پڑھو گے آج صرف سمجھایا ہے نماز پڑھو گے گمراہوں سے دور رہو گے نہیں رہو گے بلکل کمراہوں کے سائے میں مت کھڑے ہونا یہ بڑے کانٹے دار درخت ہیں اور تم کو آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے قبر میں پہنچو گے تو سب سمجھ میں آئے گا وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا یہی عشق رسول کی شما جلے گی تو ساری قبر میں نور نور ہی ہوگا لہت میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے ہاں دھیری رات سنی تھی چراب لے کے چلے کتنی اچھی ہوا آئی ہے آئی ہے کی نہیں بڑی اچھی ہوا آئی ہے ایسا لگ رہا مدینہ سے ہو کر آئی ہے آخر میں ہوا آ رہی ہے بڑا سکون مل رہا ہے اس ہوا کو اے پروردگار عالم مدینہ کا جھوکہ بنا دے یہ ہوا جس طرح ہمیں سکون دے رہی ہے مصطفیٰ کی محبت سے ہمارے دل کو سکون مل جائے اور جب ہم قبر میں پہنچے تو قبر ہماری روشن ہو جائے اور ہماری ماں بہنیں بہت دور دور سے آتی ہیں تم بھی نمازی بن جاؤ ہماری عورتیں بولنا مت بس دل میں ارادہ کر لو کہ ہاں ہم نمازی بنیں گے اور یہ نمازی بن جائے گی تو انشاءاللہ گھر میں بس رونق ہی رونق اور رحمت ہی رحمت نظر آئے گی ہم سے تعویز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی روز آنا کہتے ہیں واپو دھندہ نہیں چل رہا ہے دھندہ نہیں چل رہا ہے تو بندہ کہاں چل رہا ہے مسجد میں بندے کو بھی تو چلنا چاہیے مسجد میں دھندہ کب چلے گا جب بندہ چلے گا اور بندہ نہیں چلے گا تو عذاب کا دھندہ چلے گا کہیں سبھالے نہیں سبھلو گے میں جو گول رہا ہوں نماز پڑھو دیکھو تمہارے گھر میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے لیکن اس لالت سے نہیں کہ میرا کام چلے یہ بھی لالت اچھی نہیں ہے نماز پڑھو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے دھندے کے لیے نماز پڑھو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے صرف دھندے کے لیے نماز پڑھتے ہیں حضرت امام آزم کے زمانے میں ایک شخص بخیل تھا اس نے پورے ہنڈی میں روپیہ جمع کر کے اپنے گھر میں دفن کر دیا تھا اور بڑھا ہو گیا تھا کچھ دن کے بعد جب روپیہ کی ضرورت ہوئی تو بھول گیا کہ کس کمرے میں میں نے دفن کیا بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے بولے ہاں کیا ہے ادھر کیا ہے اب مشکل یہ ہے کہ بخیل تو تھا پورا گھر کھو دے گا تو پھر بنوانا پڑے گا تو گیا باپو لوگوں کے پاس کہ ذرا آپ ذرا استخارہ کر کے بتاؤ تعویز لکھے بے تو میری ہنڈی کہاں گئی ہے میں نے کہاں اپنا خزانہ دفن کیا ہے سب نے کہا تو دفن کرے تیری بلا جانے ہم کو کیا معلوم جا کسی نے اس کو لفٹ نہیں دیا ایک مولانا صاحب کے انہوں نے کہا جا امام آزم ابو حنیفہ موجود ہیں وہ تیرا پرابلم سول کر لیں جہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا امام آزم کی بارگاہ میں حل ہو جاتا ہے گیا تو حضرت سے کہا حضرت پڑھا رہے تھے اس وقت بچوں کو کہا حضور میری ہنڈی پیسے کی غائب ہو گئی کہاں دفن کیا یاد ہی نہیں ہے تو حضرت فرماتے تیری ہنڈی تو جان میں کیا بتاؤں کہا نہیں سب نے آپ ہی کا نام بتایا ہے آپ مجھے بتائیے تو فرمایا کہ اچھا نہیں تو جان چھوڑا ہے تو جا نیت کر لینا کہ سور ایک آت نماز پڑھوں گا تیری ہنڈے میں جائے گی گیا ہشا کی نماز کے بعد فوراں دھر میں مسلح بچھایا اور نماز اللہ اکبر کس لیے نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے نہیں شیطان کی عادت ہے کہ جب کوئی زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو نیت دلاتا ہے پہلے تو اچھا ہاں ہو کر رہا ہے جب نماز پڑھے گا تو آنکھ میں یوں گھوسے گا یوں کرے گا یہ شیطان بڑا مکہ آ رہے چار رکاعت اس نے پڑھی تو شیطان نے یاد دلا دیا کہ تیری ہنڈی فلا جگھا ہے چار رکاعت کے سلام پھیر کے بعد لائے پکاس پھاوڑا جہاں اس کو بتمعلوم تھا وہاں کھوڑا ہنڈی مل گئی اب چھیانوے نائنٹی سکھ سے چھوڑ دیا یہ نماز کس لیے تھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں پیسے کے لیے تھی اور جو پیسے کے لیے ہوتی ہے ریگولر نہیں ہوتی وہ چھوڑ پکڑ جب اس کو دھندہ نہیں چلے گا تو آئے گا بندہ کہاں مسجد میں اور جہاں دھندہ چلا تو بندہ چلا پھر وہ مسجد کی طرح پوچھیں گے کیوں نہیں آئے آج بہت گراہ تھی فرصت نہیں ملی اب یہ تو کیا نماز کو ٹائم پاس سمجھتا ہے جب فرصت نہ ملے تو فرصت نکال کر نماز پڑھ تو اللہ کی رحمت تیرے گھر کی طرح پائش نماز یہ نہیں کہ جب تم کو کوئی کام نہ ہو تب نماز پڑھو وہ نماز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ہر ضرورت کو چھوڑ کر وقت پر جا کر کہ نماز ادا کر لے اللہ کو یہ سجدہ بہت پسند ہے تو جو کام کرنے کا ہے اس زمانے میں وہ نہیں کرتے ہیں آتے ہم لوگوں کو پریشان کرنے دھندہ نہیں چلتا تاویز دو تاویز دو سب شاٹ کر چلنا چاہتے ہم تو لکھ کر کے دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو اللہ کی فرصت سے بہت لوگ بہت سے لوگ اسی بہانے نمازی بن گئے تو نماز پڑھو اس لیے نہیں کہ تمہارا دھندہ چلے اس لیے پڑھو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اس کے صدقے میں تمہارا دھندہ بھی چلے گا ایک بزرگ تھے ان سے ایک صاحب مرید ہوئے بہت مالدار تھے انہوں نے بنگلہ بنایا جب بنگلہ تیار ہو گیا تو پیر صاحب کو لے کر کے گئے کہ حضرت چلیے آپ دعائے خیر فرما بیجئے حضرت پہنچے اور مسند وغیرہ لگی تھی جا کر کے بیٹھے پیچھے کھڑکی تھی باری تھی اس پہ سے ہوا آ رہی تھی حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد بھی نظر آئی اپنے مرید سے کہتے ہیں بیٹا یہ باری تو نے کس لیے لگائی ہے کہا حضرت ہوا اجاز کے لیے لگائی ہے تو حضرت رونے لگے اتنا روئے کہ یہ گھبرا گیا کہ حضرت میں نے کون سی گشتاکی کر دی رونے بر روتے روتے چلے جا رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے مرید ہوا لیکن کسی کام کا نہیں رہا بولے حضرت بات کیا ہے کہا دیکھ بیٹا یہ باری تو نے لگائی اگر نیت یہ ہوتی کہ یہ باری میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ مسجد میں امام صاحب جب قرآن پڑھیں گے معزن عزام دے گا امام خطبہ پڑھے گا تو وہ آواز میرے گھر میں اس باری کے ذریعے آئے تھی اگر یہ نیت کرتا تو ہر دن اس باری کے لگانے کا ثواب تم کو ملتا رہا ہوا ہوا تو آتی ہے آئے گی اس کو کون روک سکتا ہے نیت اگر صحیح ہے تو ہوا بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا اس لیے نیت صحیح ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے اس نیت سے رضاِ الٰہی بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ساتھ تم کو برکتیں بھی ملتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نیت عطا فرمائے جب قلب پاک ہوتا ہے تو نیت صاف ہوتی ہے انمال آمال بن نیات سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے وما علینا اللہ البلاغ کھڑے ہو کر صلاة مصطفی مصطفی جانی رحمت لاکھوں سلام شمعی بزمی ہی دار شہر یار ایرم تاج دار حرم شہر یار ایرم تاج دار حرم نوبہ شفاعت لاکھوں سلام مصطفی جانی رحمت بے لاکھوں سلام شمعی بزمی ہی دار دور و نزدی کہکے سننے والے وہ کان دور و نزدی کہکے سننے والے وہ کان سننے والے کارامت بے لاکھوں سلام مصطفی جانی رحمت بے لاکھوں سلام شمعی بزمی بے لاکھوں کارامت جانی رحمت شمعی شر میں جب ان کی آمد ہوں اور بھیجیں سب ان کی شاکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمہ بے لاکھوں بے لاکھوں مصطفی جانی رحمت بے لاکھوں بے لاکھوں بے لاکھوں بے لاکھوں بے لاکھوں غم و افقا کیوں کر گھیر سکتے ہیں بنی آتوں غم و افقا کیوں کر گھیر سکتے ہیں سرو پر نام لیوا ہیں جو پنجا بوں سے آزم کا سرو پر نام لیوا ہیں جو پنجا بوں سے آزم کا مریدی لا تخف کہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا وہاں کیا شاہ نے غوثِ آزم کی وہاں کیا شاہ میں غوثِ آزم کی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت تال دینا کام کس کا غوثِ آزم کا مصیبت تال دینا کام کس کا غوثِ آزم کا رہائی مل گئی اس کو عذابِ قبروں محشر سے رہائی مل گئی اس کو عذابِ قبروں محشر سے محشر سے یہاں پر جل گیا جس کو وسیلہ اسِ آزم کا وہاں کیا شاہ میں غوثِ آزم کی وہاں کیا شاہ میں غوثِ آزم کی فرشدے روکتیں ک یوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے کہ فرشدے روکتیں کیوں ہاں چھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آزم کا یہ دیکھو ایحاتم دامن ہے کس کا غوثِ آزم کا نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوہ وہ سے آزم کا وہاں کیا شاہن وہ سے آزم کی وہاں کیا شاہن وہ سے آزم کی رہائی مل گئی اس کو عذابِ قبروں محشر سے یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوثِ آزم کا یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوثِ آزم کا مخالف کیا کرے میرا کے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت لِلعالمی کا کونسِ آزم کا مولانا نے اپنا درد دل بیان کیا ہے میں اپنا درد دل بیان کرتا ہوں ابھی کتنی تخریر باقی رہ گئی ہے دو رہ گئی ہے نا میں نے بہت محنت کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا کچھ محنت کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گئی ہے لیکن آپ سے بھی کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں دیں گے کی نہیں دیں گے دیں گے دیں گے تب بولوں گا مولانا بولتے ہیں آواز بہت ہلکی آ رہی ہے وہ میری گزارش یہ ہے کی دارالعلوم انوارِ رضا لڑکیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا اور بنتا چلا جا رہا ہے لڑکوں کا تو تھا ہی آپ دیکھیں گے تو واقعی دل خوش ہو جائے گا یہ چھوٹی سی منہنی دھان پان ذات ہے اور اپنے کندے پر بہت بڑا بوجھ رکھا ہے لیکن یہ بوجھ انہوں نے اپنے کندے پر نہیں رکھا بلکہ من جانب اللہ ان کے بزرگان دین کی طرف سے ان کے کندے پر وہ بوجھ رکھا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہی بزرگوں کی دعاوں سے یہ بوجھ کو اٹھائے تھندن تھندن بھاگتے ہیں کہیں ان کی گاڑی رکھتی نہیں چونکہ پیسوں کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے اس لیے کل اور پرسوں ذرا اپنی جیب گرم کر کے آئیے گا اور دارالعلوم انوارِ رضا کے لیے اپنی قوم کے نونحال اور نونحالہ بچیوں کے لیے آپ دل پھول کر کے اس سال چندہ دے دو انشاءاللہ جو ہمارا منصوبہ ہے وہ بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا اتنی بڑی زمین لے لی ہے کہ آپ جب جا کر کے دیکھو گے تو آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کتنے ہزار اسکیئر فٹ پھول ہیں ہزار اسکیئر فٹ زمین باون ہزار اسکیئر فٹ زمین جو مدرسے کی زمین ہے اس کو چھوڑ کر کے ابھی لیا ہے اتنی بڑی زمین اور اس پر جو پلان بنے گا وہ انشاءاللہ اہل سنت کی شان کا نشان ہوگا اور ہمارے ایمان کی محافظت کا ایک مضبوط قلعہ ہوگا اس لیے آپ کل اور پرسوں دو دن چندہ کروں گا میں اس بندے کا کام چندہ کرنا بھی ہے چندہ آپ کو دینا ہے یہ ابھی سے دے رہے ہیں ایک ہمارے حافظ جی ہے یہ سٹیج والے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں پچاس روپیہ دیا اللہ تعالی ان کی کمائی میں بھر کر دیتے ہیں کون ہے رام پورے والے اطہر بھائی ہیں اب وہ رحمان پورے والے بھی تو دیا کریں انہوں نے دو سو روپیہ انعیت فرمایا آج چندہ نہیں مانگ رہا ہوں یہ خود بخود آ رہا ہے جو لوگ دینا نہیں کہاتے ہیں وہ آج مت دیں اور کل دیں گے میں ابھی آپ سے چندہ نہیں مانگتا بہرحال دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان ہماری اس مجلس کو قبول فرمالے تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما اور آج مخصوص طور پر میں اپنے مرہوم حاجی دادا بھائی کے لئے دعا کرتا ہوں جو اس جلسے کے فاؤنڈر ممبر تھے اور ان کی بڑی کوششیں اہل سنت کے لئے تھی ان کے صاحب زادے جمیل بھائی کی طرف سے شیرنی بھی بٹی ہے ان کے والد مرہوم کی مغفرت کے لئے ہم سب مل کر کے دعا کریں وہ جب تک زندہ رہے جلسے کو زندہ کر کے رہے اور دنیا سے چلے گئے تو آج ان کے صاحب زادے محلے والے ان کی برادری والے نے جلسے کو زندہ رکھا ہے اے اللہ تمام اس برادری کے اہل سنت کی قبروں میں نور بھر دے دادا بھائی کی مغفرت فرما ان کے صاحب زادے کو ترقی عطا فرما مرہوم حاجی غلام محمد عمودیا ان کی بھی مغفرت فرما مرہوم حاجی محمد میاں گاندھی ان کی بھی اللہ مغفرت فرما اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں بالخصوص جناب اسلم بھائی اشرفی جو بہت زیادہ سیریس اور بیمار ہیں ان کے اوپروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرما اور ایک خاص دعا یہ ہے کہ مساجد جو اہل سنت کی غیروں کے قبضے میں ہیں یہاں صورت میں اللہ تعالی ان ساری مسجدوں کو آزاد فرما کر حقداروں کے حوالے فرما دے پروردگار عالم ہر محلے کے سنیوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں یا اللہ سب کے ہاتھوں کو گوہر مراز سے بھر دے مجلس میں آنے جانے والے سب کے پروردگار عالم مشکلوں کو حل فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں خوب روزی عطا فرما روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین تو اپنے کرم سے اپنے کرم سے پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرما میرے والدے گرامی جناب الحاش صوفی محمد حسن صاحب علیہ الرحمہ ان کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرما پروردگار عالم جتنے علماء اہل سنت شتیج پر ہیں ان کے گھر کے جو لوگ اہل ایمان رخصت ہو گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا ومولانا محمد وآلہی وصحابہی اجمعین برحمتک یا احمد رحمت برحمت الرحمن جنگ موسیقی